السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علیہ رسول کریم اما بعد فاوض باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ میں کافی احباب نے فرمایا کہ جی پشاب بار بار آتا ہے ٹھیک ہے اور یا پشاب جو ہے وہ قطرے نکل جاتے ہیں قطرے خارج ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو دونوں باتیں ویسے تو الگ الگ ہیں لیکن سمجھ لیجے دونوں کو ایک ہی کمپاؤنڈ میں دونوں موضوع کا آہاتہ کر دوں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو جن کو کسرت پشاب بار بار پشاب آتا ہے وہ سمجھ لیجے کہ ان کی آسابی تحریک بڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تین زہر ہم نے بتایا تھے نا ایک زہر جو ہے سوزا کی زہر ہوتا ہے جس میں ایک ہے پیپ کی کسرت ہوتی ہے پیپ پس ٹھیک ہے دوسرا ہم نے آتشی کی زہر بتایا تھا جس میں جناب علی پانی کی کسرت ہوتی ہے ٹھیک ہے تیسرا ہم نے ازلاتی بواسیری زہر بتایا تھا جس میں ایک ہے خون کی کسرت ہوتی ہے تو یہاں پہ معاملہ کیا ہے پانی کی کسرت ہے پشاب آرہا ہے بار بار آرہا ہے تو پشاب آنے کی بیسک کمانڈ نیورو دیتا ہے ٹھیک ہے نیورو دیتا ہے تو پشاب آتا ہے بار بار ٹھیک ہے تو نیورو ڈسٹرگ ہے تو ایسی صورت میں اس کا بہت آسان ترین اگر آپ علاج کرنا چاہیں جن کو پشاب بار بار آتا ہے اور یہ عام نارمل انسان ہو یا وہ شوگر کا پیشنٹ ہو ٹھیک ہے جی تو اس وقت سب سے پہلے تو ایک بات فٹ کر لیجئے ہم نے ہمیشہ کہتے ہیں کہ وجوہات دور کیجئے ٹھیک ہے نیورو علاج بات کی بات ہے پہلے وجہ دور کیجئے وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کھانے کے بعد پانی پینا اس خراب عادت کو بن کر دیجئے صحیح ہے سارا کھانا کچھرہ کبارہ ہو جاتا ہے کھانے کے بعد پانی پینے سے کوئی شادی بھی نہیں کرے گا ایسی شگل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو اس میں سب سے پہلے تو اس عادت کو سیدھا کیجئے کہ کھانے کے بعد آپ نے آدھے گھنٹے تک کم از کم پانی نہیں پینا ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت چھوٹا سا ایک مرکب بنا لیجئے بہت چھوٹا سا زیادہ بڑے نہیں ایک پاؤ یا سو گرام سو گرام آپ یہ لے لیجئے خشخاش ٹھیک ہے نا خشخاش جو ہوتی ہے سو گرام لے لیجئے اور خشخاش کو نہ پیسے مرضی مرضی ملا کے پیچھ لیں کوئی پیسنا ضروری نہیں ہوتا خشخاش کو سو گرام خشخاش میں سو گرام دارچینی پاورڈر ملا دیجئے بس ٹھیک ہے سو گرام خشخاش میں سو گرام دارچینی پاورڈر اور یہ عصابی تحریک کب ہوتی ہے مغرب سے بیس منٹ پہلے شروع ہو جاتی ہے عصابی تحریک آتشہ کی تحریک بڑھتی ہے ٹھیک ہے نا مغرب سے بیس منٹ پہلے جس طرح کہ آپ نے لوگوں کا سنا ہوگا اکثر مردوں کا خواتین کا کہ مغرب سے پہلے ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے ان کے جسم باری ہو جاتا ہے کندے باری ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو حالات کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے کہ وہ روحانی مسئلہ ہے جسمانی مسئلہ ہے تو بہرحال جی ایک سو گرام آپ نے خشخاش لے لی اور سو گرام آپ نے دارچینی پاورٹر لے لیا مکس کر دیں دونوں کو ٹھیک ہے اور مغرب سے بیس منٹ پہلے اب بھول گئے تو مغرب کے فوراں بعد ایک بڑی چھٹکی اس کی موں میں رکھے پانی پی جائیں سادہ پانی اور تھنڈا نہ ہو ٹھیک ہے جی یقین کیجئے چند دن میں دو دن میں تین دن میں بس زیادہ سے زیادہ چار دن میں جو کسرت پیشاب کا مرض ہے وہ آپ کا ختم ہو جائے گا آپ ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی کلیر ہو گیا اور دوسری بات ہے کہ بس اتنا اتنا مشکل ترین اس کو علاج سمجھا جاتا ہے اور اتنا آسان ترین حقیقت میں علاج ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات ہے کہ اکثر افراد کہتے ہیں جی پشاب کے قطرے آ جاتے ہیں اور کپڑے نپاک ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھنے مشکل ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ایک بات کر لیں کہ جب بھی پشاب سے فارغ ہو جائیں ٹھیک ہے تو فارغ ہونے کے بعد تھوڑا سا کھانسنے کی کوشش کر لیں مسنوی طور پر ٹھیک ہے اس سے بھی بچا کھچا پشاب خارج ہو جاتا ہے یا تھوڑا سا ٹیشو پیپر رکھ کے کھڑے ہو جائیں بات روم میں پانچ دس قدم چل لیں پھر بیٹھ جائیں خارج ہو جائے گا ٹھیک ہے یا تیسرا طریقہ پانی کی تھوڑی دھار رکھ دیں دس پندرہ سیکنڈ تو دھار سے بھی پانی کی دھار کرنے سے بھی بچا کھچا پشاب خارج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو نہ پشاب بچا کھچا رہے گا بیچ میں نہ وہ بعد میں تنگ ہوگا خارج کرنے کو علاج تو اس کا بہت آسان ترین ہے لوگوں نے مشکل سمجھا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کسرت پشاب ہے وہ اس کا علاج لے لیتے ہیں جناب علی پھر جگر میں گرمی اور مسانے میں شدید گرمی تو بھائی جگر اور مسانے میں گرمی دینا ہے اس کا علاج نہیں ہے جو پشاب کے قطرے آتے ہیں یہ کوئی آرگینک مسئلہ نہیں ہے بیماری نہیں ہے یہ ایک ٹیکنیکل پرابلم ہے ٹھیک ہے تو ٹیکنیکل پرابلم اسی طرح حل ہو جائے گی اتنا مشکل سمجھا ہے لوگوں نے اور اس کا علاج اتنا آسان ہے ٹھیک ہے نا کر کے دیکھ لیجے گا انشاءاللہ ایک ہی دن میں اللہ ریزلٹ دے دے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ بس پانی کی دھار جو شاور ہے واشنگ شاور وہ تھوڑا سا ایک منٹ کے لیے تیس سیکنڈ کے لیے اس کا پریشر مار دیں تو بچہ کشہ پشاب اس سے خارج ہو جاتا ہے بعد میں ایک قطرہ بھی نہیں آتا ہے ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا تو اس کے لیے پشاب کے قطرے آنا اس کے لیے ہرگز کسی قسم کی دوہ نہیں کھائیے گا معالج نے اگر آپ کو پشاب روکنے کی دوہ دے دی تو آگے جا کے پھر یوریا کریٹی نائن اور ڈیالیسس کی طرف چلے جائیں گے تو اس کی دوہ نہیں کھانی ٹھیک ہے ٹیکنیک ہے ٹیکنیکل طریقے سے نمٹائیے انشاءاللہ ایک ہی دن میں اللہ کرے گا آپ ٹھیک ہوں گے اور دعائیں دیں گے ٹھیک ہے جی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے